ٹی وی چینلز وہاں سے لوگ جڑ رہے تھے تو ان کے ذریعے مکھے طور پر کئی باتیں کہی جا رہی تھیں جس کو میڈیا نے جس کا کوئی ذکر نہیں کیا ان کے بیانات ضرور دکھائے لیکن کاؤنٹر نہیں کیا گیا سرکار سے سوال نہیں کیا گیا جس طرح سے وہ اپنے بیانات میں یہ کہہ رہے تھے کہ سرکار نے جو بھی نمبر ہمیں پروائیٹ کر رہے ہیں ہم ان پر لگاتار بات کر رہے ہیں ہم ای میل کر رہے ہیں ہم سمپرک میں ہے لگاتار سرکار کے لیکن ہماری مدد نہیں کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو نکالنے میں سرکار کامیاب رہی اور کس طرح سے ان کو نکالا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی ابھی کتنے لوگ وہاں پر فسے ہوئے ہیں اس کو نکالنے کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جس کو کوئی نہیں معلوم کر رہا جس پر کوئی بہت نہیں ہو رہی پہلے دن ضرور یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ وہاں پر جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان سے باتچیت کی جا رہی تھی ان کو نکالنے کے لیے سرکار سے مانگ کی جا رہی تھی لیکن جس طرح کی شکایات ان کے ذریعے آ رہی تھی وہ بھی ایک بڑا ایشو تھا اس پورے معاملے میں کیا ہے پوری ریپورٹ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سوائی کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اگر آپ فیس بک پر یہ سٹوری دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور اس پیچ کو لائک بکریں بھارت نے جب سونوار کو افغانستان سے اپنے ناغریکوں کو نکالنا شروع کیا تو بھارتیوں کے قافلے کو چار کلومیٹر کی دوری پر موجود سینے تھکانوں پر پہنچنے میں پانچ گھنٹے لگ گئے انگریزی اخبار در ٹیلی گراف کی ایک ریپورٹ کے مطابق بھارتیوں کو نکال تو لیا گیا لیکن ڈر اور چنتہ میں بیٹے وہ گھنٹے بھارت کے افغانستان میں اچانک اور تیزی سے کمزور ہوتی استیتی کے سنگیت تھے افغانستان میں ایک لمبے سمیں سے موجودگی اور وینیش کے باوجود بھارت کے لیے اچانک کھڑ بڑی اور گھوراہٹ کی استیتی بن گئی اخبار کے مطابق امریکی سرکچہ بلو کی مدد سے کسی طرح بھارتی دوتواز کے سٹاف کو باہر نکال گیا یہ صاف ہے کہ افغانستان پر تالیبان کے تیزی سے ہوئے قبضے نے دنیا بھر کی سرکاروں کو حیران کر دیا ہے لیکن بھارت نے ننمود سرکار کی افغانستان کے بدلتے گھٹناوں کے انومان اور تارتک رڑنیتک اور کوٹنیتک پرتکریہ کو لے کر سوال کھڑے کی ہیں ایک راجنیک نے کہا کہ بھارت کے پڑوس میں اچانک ہوئے اس بدلاف سے ہونے والے مدیم اور دیرکالک پرباہو کا وشیشن کرنا جلدبازی ہوگا لیکن فیلحال اسے بھول جائیے ہم نے اپنے راجنیکوں ادھکاریوں اور ناغیکوں کو پہلے ہی افغانستان سے باہر کیوں نہیں نکالا ہر کوئی جانتا تھا کہ امریکہ افغانستان سے باہر جا رہا ہے ہم کیا سوچ رہے تھے ہم نے وہ کیوں نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہمیں تالیبان کے ٹریفک کنٹرولز کی دیا پر ایسے آخر سمیں میں نکلنے کی ضرورت کیوں پڑی اور جو بھارتی اب بھی افغانستان میں فسے ہوئے ہیں ان کے لئے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں انہوں نے اخبار سے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ویدیش نیتی کی اتنی خراب استطی چنتہ پیدا کرنے والی ہے راجنیک نے کہا کہ اپنے پڑوس میں اچانک ہی ایک گمبھیر اور نیتک جھٹکہ ملا ہے اور ایسے اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم نے جو ہونے جالا تھا اس سے اپنی آنکھیں مودھ لیتی ہیں ہم نے امریکہ کی استطی کا غلط آقلن کرنے دیا اور ہمیں جو اپنے راستی حیث میں کیا کرنا چاہیے تھا اسے نظران داز کیا امریکہ جا رہے تھے ہم پیچھے چھوٹ رہے تھے افغانستان کے پورو راجدوت ویبیک کارچو اس پر اور کھل کر بولتے ہیں انہوں نے کہا میں پچھلے کئی سالوں سے بول رہا ہوں کہ ہمیں تالیبان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اس کی ضرورت اور تب بڑھ جاتی ہے جب سب ہی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ تالیبان کا قبضہ ہونے والا ہے امریکہ ان سے بات کر رہے تھے اور ہم کیوں نہیں دوسرے نے بھی یہ سلح دی تھی لیکن موجودہ ودیش نتی نرماتاؤں نے اس پر دھیان نہیں دیا بیرو ریپورٹ نیوز میکس